جو ابھی ایک سو بائیس کی سپیڈ پر چل رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو یہ برادر کی ڈبل نائن ایڈ ڈیرو مشین اگر اس میں کوئی مسئلہ آ جائے یا اس کی سپیڈ جو ہے غلطی سے کمیہ زیادہ کر دی جاتی ہے تو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو پھر کیسے سیٹ کرنا ہے تو ہم اس کی سپیڈ کو کم کرنا اور زیادہ کرنا یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اگر اس کے سولونائیڈ میں بیک ٹک میں ٹریمر میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو اس کو کس طریقے سے مشین کو ری سٹور کیا جاتا ہے تو مشین کو ری سٹور کرنے کا طریقہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو ابھی مشین کی جو حالت ہے یہ دیکھئے مشین جو ہے اس وقت بہت سلو سلو چل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے ٹاکس کے ایک سو بائس تسرک کی ہوا ہے اور یہ دیکھئے ابھی یہ بوڈ اٹھا رہی ہے بوڈ رکھ رہی ہے کہ اس میں بوڈ رکھانے اور بوڈ رکھنے کا جو فنکشن ہے وہ تو صحیح طور پر کام کر رہا ہے لیکن اگر بالفرض اس میں کوئی خرابی آ جاتی ہے سولینائیڈ میں ٹریمر میں یا بیک ٹک میں یا جیسے سپیڈ بلکل ہی سلو ہو جائے تو آپ اس کو فیکٹری ری سٹور کس طریقے سے کریں چلیئے ہم اس کو جو ہے فیکٹری ری سٹور کر لیتے ہیں تو یہ مشین کو جو ہے آپ پہلے آف کر دیجئے دیکھئے مشین آف ہو چکی ہے جب مشین آف ہو جائے تو آپ جو ہے یہ اُلٹی طرف والے بائنس کے جو دو بٹن ہیں آپ اس کو دپا کے رکھتے ہیں اور مشین کو آن کرتے ہیں تو آپ کے پاس باہرام جو ہے فورٹی فور شو ہو جائے گا جب آپ کے پاس باہرام فورٹی فور شو ہو جائے تو آپ نے ایس کے بٹن سے اس کو سیف کرنا ہے تو آپ کے پاس پندرہ جو ہے وہ لکھا ہوا آ جائے گا ففٹین تو پھر آپ نے اس ایس کے بٹن کو ایک دفعہ اور سیف کر دینا ہے تو یہ آپ کی مشین ریسٹ ہو جائے گی تو اب آپ یہ دیکھئے کہ یہی مشین جو ابھی ایک سو بائس کی سپیٹ پہ چل رہی تھی تو اب یہ جو مشین ریسٹ تو اس کے اپنے سارے فنکشن جو ہے تو اب اگر آپ اس کی بیک ٹک کو کم کرنا چاہیں تو آپ اس کی بیک ٹک کو کم بھی کر سکتے ہیں تو یہ دو جو ہے فرن کی بیک ٹک ہے دو جو ہے آخر کی یعنی کہ سلائی کے آخر میں اینڈ میں جو بیک ٹک ہوتی ہے اس کی ہے اگر آپ بیک ٹک کو جو ہے بن کرنا چاہیں تو آپ بن کر سکتے ہیں اگر آپ بیک ٹک کو چالو کرنا چاہیں تو آپ چالو کر سکتے ہیں اور اگر آپ جو ہے اس کو نورمل مشین موٹ پہ چلانا چاہتے ہیں تو یہ نورمل مشین موٹ پہ ہے اور اگر آپ چاہیں کہ آپ کو اپریشنل سلائے لگانی ہے تو یہ اپریشنل سلائے لگانے کا جو فنکشن ہے وہ یہ ہے لیکن ہم اس کو جو ہے نورور مشین موڈ پر ہی رکھتے ہیں تو دوستو یہ جو ریسیٹ کرنے کا طریقہ تو آپ کو معلوم ہوئی چکا ہے اس کی سپیٹ کو اگر کم یا زیادہ کرنا ہو تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا تو اس کے لیے آپ پور آم کا وٹن دبائیں اور پور آم ون کے اندر آجائیں اس کو ہم نے زیرو کیا اور اس کو پور آم ون میں آنے کے بات آپ جو ہے اس کے بٹن میں جائیں گے تو آپ کے پاس اس پیٹ لکھی ہوئی آ جائے گی تو اب آپ جو ہے جو بھی سپیٹ رکھنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر ہم اس کو جو ہے پچیس سو کے اوپر اگر سیٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پور آم کی جو مشین کی سپیٹ ہے وہ پچیس سو پر سیٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کے بٹن سے جو ہے پور آم کی نورمل موڈ مشین کی نورمل موڈ سیٹنگ پہ آ جائیں گے تو یہ دیکھیں ابھی مشین کی جو سپیٹ ہے وہ کم ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے جو ہے مشین کو ریسیٹ کرنا اور مشین کی جو سپیٹ ہے وہ کم اور تیز کرنا اور اس کے کچھ چھوٹے موٹے فنکشن جانے ہیں تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے یہ پسند آئی ہوگی تو اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ